موسیقی 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 اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس نے اس کو سارٹیفیکر دیا اور کہا ہاں یہ باقی پوشو تمران کے اوپر ایک اچھی فلم بنائی ہے سارٹیفیکر بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے تو جنتہ کو سوال کرنا چاہیے کہ ایسی فلم ریلیس چوئی اور سینسر بورٹ کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے کس کے اشارے پر کام کر رہا ہے کیونکہ دھرم پر اگر کوئی بھی فلم غلط بنائی جاتی ہے تو اس ملک کا محول خراب ہوتا ہے ملک میں دنگیں بڑھتے ہیں تو منوج منتشیر جو لکھے بیٹھا ہے اپنا نام اس کے اوپر یو اے پیے کا مقدمہ اس کے اوپر بھارت میں دنگیں بڑھکانے کا مقدمہ اس کے اوپر بھارت کے مذہب کا مزاق اڑانے کا مقدمہ اس کے اوپر بھارت کی سنسکریتی دنیا میں چھوی خراب کرنے کے مقدمے درج ہونے چاہیے منوج کو تو سیکیورٹی مل گئے ہاں تو سیکیورٹی ملتی ہے نپو شرما کو نہیں ملتی نپو شرما نے جب رسول پاک کو آتوہین کہتے ان کو گالیاں دیتی تو نپو شرما کو نہیں ملتی بھارت میں تو یہ کہ جتنے لچے لفنگے علاتکاری بلاتکاری ہیں ان کو زیڑ پلا سیکیورٹی دی جاتی ہے اس کو نہیں دیتے سیکیورٹی تو یہ تو تمام ان لچے لفنگوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں جو بھارت کا نام خراب کرتے ہیں بھارت کا ایک سلسکرتی خراب کرتے ہیں بھارت سمیدھان کا مزاک اُڑاتے ہیں یہ بھارت یہ دنگا پارٹی ان کو سیکیورٹی ضرور دیتے ہیں اور ہمیں پتہ تھا سیکیورٹی ملے گے اور آج فائنلی اس پندت کو اس لونڈے کو بھاردی جندہ پارٹینی سیکیورٹی دے دی کیا لگ رہا ہے کہ آپ جس طرح سے مووی آ رہی ہیں یا تمام چیزیں ہو رہی ہیں آپ مان لیا جائے کہ 2024 کو شروعات ہو چکی ان لوگوں کو لگتا ہے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ سن 2014 کے بعد جو ایک دھرام انہوں نے پیدا کریا جو غفاؤں میں پیدا ہوا ہے جن کے پاس بدھی نہیں ہے جو موتر پیتے ہیں جو گوبر کھاتے ہیں جن کا ستیت نہیں بھاؤں کو بھاؤں سے مچہ درجہ دیتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہاں ھم 2024 میں موڈی جی کو لے کر آئیں گے بس ملوں کا پیش ٹائٹ ہوتا رہے تو اس کو یہ کوڈینیٹ کرنے کیلئے کیونکہ انہوں نے نہ تو یوہو کیلئے کچھ کرا نہ مہیلاو کیلئے کچھ کرا نہ کسانوں کیلئے کچھ کرا نہ جوانوں کیلئے کچھ کرا نہ بھارت کے لیے کچھ کرا سمیدھان کیلئے کچھ کرا اب یہ لوگوں کو بےوقوب بنانے کے یہ ایسی فلمیں لے کر آ رہے ہیں تاکہ خوش ہو جانے تالیا بچائے تو اس لئے سی کلاس اور ڈی کلاس فلم انہوں نے بنائی ان کو لگاتا بھارت کی انپر نپٹ دوار جنتا جو ان کے بھگوال ہے یہ گالیاں برداشت کرے گی تالیا بجاتی نکلے گی لیکن ہوا اولٹا لوگوں کو سمجھ میں آگے کہ ہماری آستھا کے ساتھ کھلوارے اور ہمارے بھگوان کی جو چھوی دکھائی گئی ہے ہمارے بھگوان چاہے کسی بھی یوگ میں آتے چاہے وہ اس یوگ میں آتے یا وہ جس یوگ میں تھے اس یوگ میں ہمارے بھگوان کبھی گالی دے ہی نہیں سکتے اسی لئے وہ بھگوان ہے تو پھر ہم عام جیسے لوگ بھگوان نہ کہلاتے ہم بھی تو بھگوان بن سکتے لیکن ہم نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارے اندر جو ہے غصہ ہے ہمارے اندر جذبات ہے ہم مہتوکانشی ہیں ہم چیزوں کو سوچتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز مل جائے لالسا لیکن بھگوانوں کے اندر ایسی کوئی بھی غلط کوالٹی نہیں ہوتی تھی سوچتے ہیں ہمارے اندر جو چیزوں کو